جی سلام علیکم دوستو اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود بچوں کی کلاس کے ساتھ میں پھر موجود ہوں میرے ساتھ علی ریزہ موجود ہے اور یہ آپ کے لیے میں علی ریزہ کو سامنے بٹھا کے کیونکہ میرے قریب ہے بچہ یہ ہمارا بیٹا ہے بچہ ہے تو علی کو میں سامنے بٹھا کے سکھا رہا ہوں لیکن یہ ویڈیو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کے لیے آسانی ہو سکے اور یہ بچوں کی طرح وہ انگریزی سیکھ سکیں اور یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ڈیمو کے طور پر بھی لیجئے آپ خود بھی اندازہ کیجئے اور بچوں کو بٹھائیے اور دیکھئے بچے کتنی آسانی سے گریب کر پاتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کو اٹریک کر رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کو سکھا رہے ہیں اور علی سیکھ رہا ہے اس سے تو یقیناً آپ کے بچے بھی اسی طرح سیکھ پائیں گے تو ہم آن لائن کلاسز پہلے بڑھوں کی کر رہے ہیں اور بچوں کی آپ شروع کر رہے ہیں چونکہ بچوں کی کلاس میں نے آپ کے سامنے پہلے ڈیمو کی طور پر پیش کروں اور یہ اندازہ لینے کے بعد آپ سکرین پر میرے نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے بچوں کی اڈول میرے میرے ساتھ کروا سکتے ہیں اور سامنے بیٹھ کے آن لائن زوم پر بیٹھ کے آپ کے بچے میرے ساتھ کلاسز لے سکتے ہیں تو پیچھے ہم کچھ کر چکے ہیں کچھ ویڈیوز آج ہم سیکھ رہے ہیں ایک سے لے کر دس تک کاؤنٹنگ کو کیسے پرناؤنس کریں گے پہلے میں علی سے سنوں گا کہ وہ جو سکول سے سیکھ کے آئے ہیں وہ والی مجھے سنائیں اور پھر اس میں کوریکشن میں کرواتا ہوں کہ گوروں کی زبان میں اور جو ہمارے سکولوں میں سکھائی جاتی ہے کیا فرق ہے اس کو ہم کوریک کرتے ہیں جی علی رضا آپ مجھے سنائیں ایک سے لے کر دس تک جو کاؤنٹنگ ہے جو سکول میں آپ نے سیکھی اس طرح سے سیکھا ون ٹو ٹری فور فائی ٹیک سیمن ایٹ نائن ٹھیک ہے سکول میں آپ نے اس طرح سیکھی اب جو ون آپ نے سیکھا وہ وی والی آواز کے ساتھ سیکھا اس کی جو واؤ کی آوازیں دو ترقی ہوتی ہیں ایک وی والی آواز ہوتی ہے اور ایک ڈابلیو والی آواز ہوتی ہے ڈابلیو اور وی میں فرق کیا ہے عام طور پر جو سکولنٹس ہیں ہمارے بڑھوں کو بھی نہیں پتا اس بات کا تو اب یہ بچے بھی سیکھ لیں اور بڑھے بھی سیکھ لیں اس سے کہ یہ وی جو ہے اس میں نیچے والا ہونٹ استعمال ہوتا اور اوپر والے دانت استعمال ہوتا ہے شکل کیا بنتی ہے کر کے دیکھو یہ والی کونسی ہے یہ وی ہے ڈابلیو کے لیے ہونٹ استعمال ہوتے ہیں دانت استعمال نہیں ہوتے دونوں ہونٹ باہر نکالیں راؤنڈ کریں و یہ و والی ہے یہ و ہے یہ و والی تو ون کے ساتھ کونسی لگنی ہے و والی آواز لگنی ہے ون اگر آپ ون بول رہے ہیں تو آپ و کے ساتھ بول رہے ہیں یہ غلط ہے اگر آپ ون کر رہے ہیں تو یہ و کے ساتھ ہے یہ ٹھیک ہے تو کیسے کریں گے ون ون اب آگے ٹو جو ہے اس میں ایک تو ٹی آواز آ رہی ہے اس کی آواز پھٹے گی اس کی آواز ٹے نہیں کرنی ہے آپ نے ٹے کے ساتھ کرنے آگے و ہے تو و کے لیے کہ میں ہونٹ باہر نکال لیں ون کرنی گیا تو ون ون ہونٹ باہر نکال لیں ون ٹو میں ٹی بلاسٹ کر جائے گا پھٹ جائے گی اور و آگے آ رہے گی ٹھےو 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 اچھا اس کے بعد آپ نے بولا ٹھری وہ جو ٹھے کی آواز ہے وہ غلط ہے انگریزی میں ایک ٹھے کی آواز نہیں ہے انگریزی میں آواز ہے ٹھے کی ٹھے 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 ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن انگریزی کی زبان کیا ہے اس میں یہ اس کی آواز کون سے نکلتی ہے ٹھے کیسے نکلتی ہے ٹھے زبان کے اوپر آپ دانت رکھیں گے اوپر والے ایسے کریں اور ساتھ ہی آپ ہوا پوچھ کریں ٹھری 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 اچھا اب یہ آپ سے کرتے ہوئے آپ کبھی کر رہے ہیں کبھی کر رہے ہیں کبھی کبھی کوئی سے کر رہے ہیں یہ کرنا مشکل ہے بتا دیا آہستہ آہستہ یہ اڈابٹ ہو جائے گا فلحل آپ ٹھے کی جگہ ٹے کر سکتے ہیں جو ٹھے ہے وہ غلط ہے ٹھے پھر بھی قریب ترین ہے ٹھیک ہے تو کیا بنے گا ٹھری 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 ٹھے کے ساتھ ٹھری ٹھے کے ساتھ غلط ہے ٹھے کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھری اچھا آگے آپ نے دیکھا کہ میں رے نہیں بول رہا رے نہیں بول رہا میں بول رہا ہوں ٹھری جیسے توی نہیں ہوتی توا توی والی کیونکہ آر کی آواز جو رے والی ہے وہ رے الاغازیں نہیں ہے گوروں کا رے والی لہے نہیں ہوتا گوروں کا اگر وہ رے کرنا بھی چاہتے تو وہ واغ کے ساتھ مکس ہو جاتے و والا و والا نہیں و دو بتائیں واغ دو بتائیں ایک و والا اور ایک و والا تو وہ کام سوال آ нарقراتے ہیں ر کے لئے و والا تو نہ پتہ چلے گا یہ جو رے بول رہے ہیں نہ پتے چلے گا یہ وی بول رہے ہیں تو بنے گا آواز فائنل کے آئے گی ثوی 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 یہ ہے کریکٹ والی لیکن اگر آپ ثے نہ کر سکیں تو پھر آپ کیا کریں گے ثوی تے کے ساتھ کر لیں ثوی یہاں تک ٹھیک یہی سب سے اکھا تھا ون ون ٹھو ٹھو ثوی یا ٹھو فور فائیو سکس آپ نے بولا تھا سیون میں سیون کر رہا ہوں سیون 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 وی پر زور دیں سیون جیسے چوٹ لگ رہی اس کے پر سیون 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 وی پر زور دیں سیون سیون ایٹ ایٹ نہیں کرنا آپ نے بولا تھا ایٹ اب میں نے کیا کیا ایٹ 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 نائن نائن آپ نے نائن بولا تھا تھوڑا سا میں اس میں آواز گھروں نائن تین کو کیا کرنگے ٹین ٹی کی آواز بھڑ جائے گی اور ان کی آواز کیا نکالیتی ہے اس من این ن جب بولا تھا تو ہم نے کیا بولا تھا اے ان بولا تھا ٹھے ان ٹھے ان ٹھیک ہو گیا اب دوبارہ میرے پیچھے بولیں ون اچھا آپ نے دیکھا کہ میں عام طور پر جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو تی ایچ کی اوپر بہت سارے لوگ بھس جاتے ہیں اور مجھے نہ چاہتے ہو تے کی بجائے تے کی آواز ہونے سے کھانا پڑتی ہے میں نے آپشن علی کو بھی دی آپ کو بھی دی کہ آپ سوے نہ کر سکیں سوے والا نہ کر سکیں تو تے کے ساتھ کر لیں لیکن میں نے دیکھا کہ علی نے بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیا اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ اڈاپٹ کر رہیں گے تو کریکٹ والی آواز ہے اشکل دیکھیں زبان کے اوپر دانت ہے تو یہ کریں تو بہت اچھا ہے اگر یہ نہ کر سکیں تو تے کے ساتھ کر لیں لیکن تے کے ساتھ نہیں کریں مجھے امید ہے آپ لوگ بھی سیکھیں ہوں گے علی کی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا آپ یہ اندازہ لیجئے اور آگے آپ بھی اگر چاہیں کہ آپ ترتیب سے سیکھنا چاہیں تو آپ بڑے ہیں تو بڑوں کی کلاس الگ ہو رہی ہے آپ اس میں میرے ساتھ انمیشن لے سکتے ہیں سکرین پر میرا نمبر آ رہا ہے آن لائن میرے وہ کونے میں ادھر نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے وٹس ایپ پر آپ اپنی انڈولمنٹ کرونا چاہیں تو بڑوں کی کلاسیں دیو رہی ہیں اور چودہ پندرہ سے چھوٹے جو بچے ہیں ان کی الگم نی کلاس اب بلین کر لیے علی ادھر بھی سیکھ رہا ہے اور ان کلاسوں میں بیٹھے گا علی کو پڑھاتے ہوئے آپ کے لیے ہم سامپلنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس حد تک علی سیکھ پایا ہے سمجھ پایا ہے تو یہ اندازہ لینے کے بعد آپ اپنے بچوں کو بھی میرے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں آپ خود سیکھنا چاہیں تو خود بھی سیکھیں اور بچوں کو میرے ساتھ ان کا ایڈمیشن کروائیے سکرین پر نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے انڈولمنٹ کروالیجئے اور آپ بھی سیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل کو آن کر لیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تاکہ آپ اندازہ لے سکیں اور پھر آپ میرے ساتھ مل کے سیکھ سکیں اوکی علی تینکیو تینکیو